آپ گجرات کے ہیں پیچھے سے جی سر گجرات کے ہیں نہیں راول پینڈی کا راول پینڈی کے نام میرا راجہ محمد کس علاقے کے راول پینڈی نہیں شہر کے گاؤں کے شہر کا تو صدیقی صاحب میرے دوستیں ان سے اکثر بیٹھتا رہا تم باتیں ہوتی رہتی ہیں جی جی تو ٹی وی پہ بھی آپ کا پروگرام آتا رہتا ہے یہ دلی خواہشی کہہ ہے آپ سے ملاقات کروں تو آپ کا پروگرام بھی آ جائے گا یہ اچھا تو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں نے چھوٹی کے پلائی کی تھی میں ایک فارمے وہاں پہ ایک فارمین کافی عرصے سے کس چیز میں وہ پینڈنگ کی کمپنی ہے مجھے تقریباً پچیس چھپیس سال یہاں پہ آگئے تو وہ مجھے چھوٹی تو نہیں دے رہے تھے تو میں نے آنا ضروری تھا انہوں نے بولا ہے بھائی شام کو بھی آج کام ہوگا اور صبح بھی کام ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے مگر میں نے نصیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار سے ملوں گا وہ آج بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی مشینیں خراب ہوگی میں ان لوگوں کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میری دل میں خواہش تھی کہ ملاقات کروں گا مشینیں خراب ہوں گی انہوں نے کہا کہ آج بھی کام نہیں ہوگا سیجڑے بھی نہیں ہوگا سنڈے ہوگا منڈے کو کام ہوگا شکر اللہ تعالیٰ نے محرمانے کیا آپ سے ملاقات ہوگیا سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں اگر میں کوئی غلط بات کروں تو محسوس نہ کرنا اپنے نالج کے مطابق بات ہوتی ہے بعد یہ سر کے اور آگے آجائیں آمدی جماعت کی تبلیغ یہ یورم میں اور ہی آگے پیچھے ہو رہی ہے مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں کون لوگ یہ آمدی جو ہیں یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں جن کے نزدیک آپ کی عدالت عالیہ کے نزدیک سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے پھانسی پہ رٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف 295 سی کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو حق ہے سر مگر اس کا کوئی الٹی نیٹو نہیں ہے کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے یہ اگر پھانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں جو یہاں پہ ہاملان ہالینڈ میں رہتے ہیں یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں ان کے پھونکے نیچے آتھ رکھے جاتے ہیں سر پہ اٹھایا جاتا ہے بڑے بڑے اچھے ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اس لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیستہ نہیں کیا کرتا مغربی قومیں ہوں امریکہ ہو جو بھی ہیں ان سب کے سامنے جھک جاتے ہیں اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل اب آپ بڑے سمجھ دار آدمی معلوم ہوتے ہیں باتنوں سے کی طرح سے خدا کرے کہ میرا یہ حسن زن سچا ہو آپ نے اپنے گدو پیش جو دیکھے ہیں لوگوں کو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں نفس کی اپنے نفس کی خاطر گدے کو بھی باپ بنا لیں گے جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدہ کہہ دیں گے یہ ایک قومی کردار بن گیا ہے اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو دونوں ہی مشرق ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادے مانتے ہیں یہ کس لیے اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعہ تن ان کا احترام کر رہے ہیں دنیا کو خریدنے کے لیے بلکل صحیح ہے بے نظیر ہو یا نواز شریف ہوں دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے ہیں عوام الناس کو پاکل بنانے کے لیے اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا نہ مل سکتا ہے تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرق ہو گئی ہو اس سے کیا خیر کی امید ہے ان کا ملہ اتنا بدنصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ گلی میں ہر موڑ میں ہر گھر میں خطرہ ہے بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائی جا رہا ہے نہ دین باقی نہ انصاف باقی نہ سچائی باقی نہ بچوں کا احترام باقی نہ بڑوں کا احترام باقی جہاں بچے بکھتے ہوں جہاں بچے اغواہ ہوں اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کے علاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوال جس کو چاہے قتل کر کے نگل جائے جہاں ڈاکے عام ہوں جہاں چوری روز مرہ کا دستور بن جائے کسی کو کوئی امن نصیب نہ ہو وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعہ تاں نیکی کی علم بردار ہے سچائی کی تعلیم دیتے ہیں نمازیں پڑھتے عبادت کرتے اللہ کی سوا کسی کو شریک نہیں رہتے وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور صفاق دکھائی دے رہے ہیں جب نظریں بھینگی ہو جائیں جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے تو ایسی قوم کو اب کیسے حضار دیں گے دیکھیں جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے آپ ایک نظر دڑھائیں آپ کا دل فیصلہ کرے گا خیر خزار وقت نظر دڑھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک گھٹو صاحب تھی سر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نوے سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کے لئے غلام بن گئے ہیں یہ فیصلہ جو تھا یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ تو مجاہد اعظم کون ہوا بھٹو صاحب دیکھ لیں زہر بات زہر بات ان کا کیا انجام ہوا انجام تو آپ کے سامنے خدا تعالیٰ اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے کس کی شہ پر انہوں نے کیا سعودی عرب کے بادشاہ کی شہ پر اس سے پہلے کانفرنس ہوئی سی سارے